ٹرینڈ آف آئینائزیشن نرڈی ان پروڈک ٹیبل کی بات کرتے ہیں جی یعنی یہ آئینائزیشن نرڈی کا ٹرینڈ ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جی کس میں پروڈک ٹیبل میں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آئینائزیشن نرڈی تھا کیا تو آئینائزیشن نرڈی یہاں پر جیسے کہ ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ ایک ایٹم جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور اس میں الیکٹرون جو اس کے شیل میں موجود ہیں جیسے یہاں پر ہم نے ایکسپل لی ہوئی ہے اس الیکٹرون کو نکالنے کے لیے یعنی کہ اس کو پوزیٹیو آئین میں تبدیل کرنے کے لیے جو انرجی ریکوائر ہوتی ہے جو ہمیں قوت لگانی پڑتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی آئینائزیشن نرڈی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک الیکٹرون جو ہے وہ ریموو ہو گیا اس میں سے اس کے شیل میں سے نکل گیا اور صرف ایک الیکٹرون رہ گیا جبکہ پہلے کتنے تھے جی دو الیکٹرون تھے اور اس کے نیوکلس میں دو ہی پروٹون پڑے ہوئے تھے جس پہ پوزیٹیو چارج تھا اور یہاں پر دو پروٹون ہے لیکن ایک الیکٹرون رہ گیا تو اس آئینائزیشن نرڈی کا ٹرینڈ ہم کس میں دیکھنا چاہ رہے ہیں پروڈک ٹیبل میں یہاں پر یہ پروڈک ٹیبل ہمیں دکھایا گیا ہے جس میں سائز کے حوالے سے یہاں پر ہم نے فگر آؤٹ کیا ہوئے جی دکھایا ہوئے کہ یہاں پر سائز بڑا ہے اگر ہم لیپٹ سائٹ پہ دیکھیں پروڈک ٹیبل کے تو سائز بڑا ہوتا ہے جیسے یہاں پر اگر میں لیتھیم کی بات کروں سائز کیا ہوگا اس کا بڑا ہوگا لیکن لاسٹ میں اگر ہم چلے جائیں تو یہاں کیا ہے فلورین ہے یہ جی سیکنڈ پیریئیڈ ہم نے یہ دکھایا ہوئے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں 2, 3, 4, 5, 6 اور اسی طرح سے 7 پیریئیڈ بھی ہوگا یہاں پر ہم نے شوہ نہیں کیا ہوا لیکن یہ 7 پیریئیڈ تک ہمارے پاس ہوتا ہے یہاں پر 6 پیریئیڈ یعنی تقریباً سارے پیرادک ٹیبل کا یہی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یہی اس کے اندر ایک بیہیوئر ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور اس طرف جیسے ہم موف کرتے ہیں لیپٹ ٹو رائٹ ایک پیریئیڈ میں جاتے ہیں تو سائز جو وہ سمال ہوتا ہے تو نیون کا یا فلورین کا اگر ہم کہیں تو سائز کیا ہے جی سمال ہے اب سب سے پہلا جو ہم فیکٹر دیکھتے ہیں آئینائزیشن نرجی میں ہم دیکھتے ہیں جی اٹومک سائز کا تو یہاں پر ہم اٹومک سائز کو لے آتے ہیں جی اٹومک سائز یعنی کہ جیسے جیسے ہمارے پاس کیا ہوگا اٹومک سائز چھوٹا ہوتا جائے گا تو آئینائزیشن نرجی جو ہے وہ انکریز کرے گی تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ویلیوز جو لکھی ہوئے ہیں اس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں یہاں پر لیتیم کی کتنی دیوی ہے فائیب ٹونٹی دیوی ہے تو میں اس کو سرکل میں کر دیتی ہوں جی ہمارے پاس کیا ہے یہ فائیب ٹونٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ کم ہے جبکہ ہم فلورین کی یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ کتنی ہمیں دیوی جی وان تھاوزنڈ سکھنڈ ایٹی وان یہ اس سے زیادہ ہے تو یہ کیا شو کر رہا جی سائز سمال ہے الیکٹرون جو کہ اس کے اویلیبل ہوں گے جو کہ اس کے شیل میں موجود ہوں گے اس کو پروٹون جو ہیں جو کہ نیوکلس میں موجود ہوتے ہیں وہ بہت سٹرونگلی اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں یہ آگے جی ہمارے پاس فلورین کا ایٹم اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اٹومک نمبر نائن ہے پروٹون اس کے نائن ہوتے ہیں نیوکلس میں پریزنڈ نیوٹرون بھی نائن ہوتے ہیں اور شیلز میں پہلے میں دو الیکٹرون میکسیمم آ سکتے ہیں اگلے میں آٹھ آ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ ہم نے شوکی میں تو یہ جو نو کے دو الیکٹرون ہے جو کہ اس کے شیل میں دو شیل میں موجود ہیں اور اس کو نائن پروٹون جو ہے سٹرونگلی اپنے طرف کھینچ رہتے ہیں بڑی قوت کے ساتھ اپنے طرف کھینچ رہتے ہیں کیونکہ اس کا سائز جو ہے وہ کیا ہے جی سمال ہے اب یہاں پر اگر ہم لیتھیم کی ہی بات کریں تو اس میں کیا آ جائے گا جی اس کا سائز تھوڑا سا اس کی نسبت بڑا ہوگا کس طرح سے جی یہ آگے ہمارے پاس لیتھیم اور اس کا ہم نے یہاں پر اٹومک نمبر لکھا ہے تین اور کیا شوکر ہے جی اس میں کیا ہوں گے تین پروٹون ہوں گے نیوکلس میں اگر ہم ان دونوں کا آپس میں کیا کریں کمپیرزن کریں تو نائن پروٹون جو ہیں نو پروٹون زیادہ ہیں اور وہ زیادہ قوت سے اس کو کیونکہ دو ہی شیل ہیں دو شیل میں ہی الیکٹرون موجود ہیں اور یہاں پر بھی دو ہی شیل میں الیکٹرون موجود ہیں تو ان دو میں یہ جو الیکٹرون موجود ہیں ان کو یہ قریب ہیں نیوکلسس سے قریب ہے اور وہ زیادہ مضبوطی سے اپنی طرف کھینچ رہا ہے اس لئے اس کا اٹومک سائز جی چھوٹا ہو گیا ہے اور الیکٹرون کو اگر ہم نکالنا چاہیں جو ہمیں انرجی پروائیڈ کرنا پڑے گی جس کو ہم آئینائزیشن نرجی کہتے ہیں وہ ہمیں زیادہ پروائیڈ کرنا پڑے گی اس لئے یہاں پر فلورین کی آئینائزیشن نرجی زیادہ ہے دوسری ہم بات کر لیتے ہیں نیوکلر چارج کی نیوکلر چارج کیا ہوتا ہے اگر وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے نیوکلر چارج یہ ہے جی نمبر آف پروٹون جو کہ نیوکلر میں پریزنٹ ہیں اور باہر والے الیکٹرون کو کھینچ رہے ہیں اب یہاں سے اگر ہم اس طرف بات کریں تو کیا ہو رہا ہے جی سائز سمال ہو رہا ہے اور نمبر آف پروٹون بھی انکریز کر رہے ہیں جب لیفٹ ٹو رائٹ ہم جاتے ہیں تو نمبر آف پروٹون انکریز کرتے جاتے ہیں اور نمبر آف الیکٹرون بھی انکریز کرتے ہیں لیکن ہم اگر لیتھیم اور فلورین کا جیسے کمپیرزن کر رہے ہیں یعنی کہ یہاں والے جو ہمارے پاس ایٹم ہوتے ہیں ان کے پروٹون کو اس والے ایٹم کے پروٹون سے ہم کمپیر کریں تو اس والے کے پاس جو ہے وہ یعنی کہ اس گروپ میں جو ہمارے پاس ہوں گے ان کے پاس زیادہ پروٹون ہوں گے یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نیوکلر چارج زیادہ ہے تو جن کا نیوکلیر چارج زیادہ وہ سٹرانگلی پول کر رہے ہیں کھینچ رہے ہیں اپنے الیکٹرانز کو جو کے باہر اویلیبل ہیں شیلز میں تو اس وجہ سے ان کا آئینائزیشن نرڈی بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی یہاں فلورین سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں پر اٹومک سائز کی اگر ہم نیچے کی طرف بات کریں تو ہم کیا کہتے ہیں جی کہ سائز بڑا ہو رہا ہے بڑا ہو رہا ہے تو کیا ہوگا الیکٹران نیوکلیس سے دور ہو جائے گا جب دور ہو جائے گا جی یہاں پر یہ آپ کو پیرٹ نمبر کیا شو کر رہے ہیں جی شیلز کی تعداد کو بھی شو کر دیں تو جیسے جیسے ہم نیچے آتے ہیں شیلز کی تعداد بھرڑی ہے الیکٹران دور ہو رہا ہے جب دور ہوگا تو نیوکلیس اس کو سٹرانگلی پول نہیں کر پائے گا یعنی کہ نیوکلیس میں جو پروٹان ہیں جن کے اوپر پوزٹیف چارج ہے اور الیکٹران جن کے اوپر نیوکلیس چارج ہوتا ہے جی وہ ان کو اتنا سٹرانگلی یا بہت قوت سے کھینچ نہیں سکتا اس لئے آسانی سے ہم تھوڑی سی انرجی دیں گے اور الیکٹران جو وہ باہر نکلائے گا یہی وجہ ہے کہ یہاں پر پوٹاشیوم کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئینائزیشن نرجی کیا ہوگی ہے جی کم ہوگی ہے اور نیوکلیس چارج بھی اس کے پاس کم ہوگیا ہے تو یہ ہے جی ہمارے پاس strand of ionization energy in a period کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم left to right move کریں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی size چھوٹا ہو رہا ہے جیسے ہی size چھوٹا ہوگا تو ہمیں زیادہ ionization energy دینا پڑے گی یعنی کہ زیادہ قوت لگانی پڑے گی تاکہ اس کا الیکٹران باہر نکلے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی increase کرے گا کیا increase کریے ionization energy increase کرے گی جو کہ ہمیں یہاں value سے پتہ چل رہی ہے neon کی اور بھی زیادہ ہے اور فلورین کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ size small تھا تو اس کی بھی 1000 میں جبکہ lithium کی کم ہے اور down the group آتے ہیں تو یہاں پر value ہمیں بتا رہی ہے 418 ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی ہمارے پاس ionization energy down the group decrease ہوتی ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی down the group ہمارے پاس ionization energy جو ہے وہ decrease کرے گی تو یہ ہے جی trend of ionization energy in periodic table کہ left to right ہم جائیں گے تو increase ہوگی ionization energy اور top to bottom اگر آئیں گے تو کیا ہوگی جی decrease ہوگی